السلام علیکم دوستو ویڈیو جو ملت کرتا ہوں آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے لینی دوستو رمضان کا پہلے دن ہے تو ابھی چھت میں آئے ہیں کبوتروں کو دانو وغیرہ ڈالنے ہیں تو بات یہ تھی کہ میرے نا کبوتر سارے کسی نے نا زہر دی دیا تھا یہ دیکھیں نا یہ کچھ بچے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ بچے ہیں اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی جو میرے مین جوڑے تھے وہ میں نے اندر رکھے تھے تو وہ ساری جی انہوں نے دیڑ وغیرہ کیے جو کچھ سب جی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو موسم دیکھیں کافی اچھا بارش وغیرہ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں نا بادل وغیرہ سارے چھائیں آپ کو دکھاتا ہوں جی ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں ان کے لاکھ وغیرہ کھولتا ہوں پھر میں آپ کو شوک کرواتا ہوں جو نئے بچے نکلے ہوں سارے اپ ڈیٹ دیکھیں جی تو دوستو یہ برندے بچے ہیں میرے ما شاء اللہ باقی موسم بہت لیول کا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بچے ہیں وہ آپ کو شوک کرواتا ہوں ادھر تو بالکل ہالی آپ کو پتا تھا کہ میرے پاس کتنے زیادہ بچے توٹل ہالی ہو گئے میں وہ تقریباً مجھے نا کہہ سکتے ہیں کہ دو ماں نا تقریباً کھانا نہیں کھایا میں نے اتنا فل ہو کہ یہاں کبوتروں کے پاس نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ایک سراجی جوڑا چھوڑا ہے اور اس کا بچہ ہے ایک انہوں نے بچہ اندر نکالا ہے یہ جو اندر جوڑے تھے یہ وہ ہیں یہ جی بڑا بیٹیرہ کبوتر ہے یہ اندر تھا یہ بھی بچ گیا بلکل ہو کے ماشاء اللہ الحمدللہ اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں یہ یہ میرے دوست سے مجھے پٹھی ہے یہ ڈاو والی یہ وہ ہے اس کے علاوہ یہ وہ چوہے کے ساتھ لگی تھی 35 والی ماتی جس کے بچے بہت اچھا اٹھتے تھے اور یہ ہمارا بڑا جونسی راجی ٹھیک ہے یہ سارے کبوتر یہ جی بچے ہیں اس کے علاوہ جی اب چلتے ہیں جوڑوں والی سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ بارش آئی ہے تو یہ ذرا نیچے نا اس سے آپ نے خفہ نہیں ہونا کیونکہ بارش کیا موسم ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کے حلاد ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے بعد میں نے ناصفائی کچھ بھی نہیں کیا یہ سارے وہ جوڑے ہیں جو میرے مین ہیں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لال پری ماشاءاللہ بہت مشکل سے یہ بھی پیر بچا ہے میں نے بچے بگرہ نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے یہ بھی ہیں شو کرواتا ہوں آپ کو کافی اب میں دھیان نہیں دے رہا حد سے نا دھیان ان کو دینا سٹارٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جی یہ صرف بچے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے یہ بھی ٹیڈی مین ہے اور جون سے رہے یہ پیر ہی آگیا جی مین ٹیڈیوں کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لال پری کبوتر ہے یہ بہت بیمار ابھی کم زور ہے اس کے ساتھ یہ فیمیل لگی ہے اس کی فیمیل وہ پیچھے بیٹھ گیا ہے یہ بھر ہے یہ جالتا لال پری ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بڑا کبوتر ہے یہ چھت والا ہے اس کی بھی مادی مر گئی ہے سارے بچے اس کے بیٹے بیٹی ہیں سارے بچے ہیں یہ بچے ہیں کچھ ٹھیک ہے سفائی وغیرہ کرنے والی ہو گئی ہے کیونکہ بارش ہوئی تھی تو میں نے اندر سے سفائی نے کئی ساری چھت کے سفائی ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو با کے جی یہ نیا ایک میں نے پیر لایا بھائی یہ سلیٹی کوتر ہے اور اس کے بچے نکلے میں بہت ہی لیول کا کبوتر بہت ہی اڑا ہوا کبوتر ہے یہ اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی لائک سبسکرائب لازمی کیا جائے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہی